تو مہنگائی کی شب یاترہ کا عرمب ہو چکا ہے اور کس پرکار سے کرنال کے سیکٹر بارہ کی یہ تصویریں ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تمام جو کنگرسی کارے کرتا ہے ان کی یہاں پر موجودگی جرور دیکھی جارہی ہے مہنگائی کا جناجہ دیکھ لیجیے صاحب کیونکہ مہنگائی لگاتار بڑھتی جارہی ہے اور ایسے میں جو وپکش ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی بھومی کا نباتا ہوا جرور نظر آرہا ہے ہریانہ کے کرنال جلے کی یہ تصویریں ہیں اور آپ یہ صاحب تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے جو مہنگائی کا جناجہ ہے وہ یہاں سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو جتنے بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی اوشے کر دیجئے گا ہریانہ کے کرنال جلے کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی شب یاترہ نکل چکی ہے مہنگائی کی شب یاترہ نکل چکی ہے اور تمام جو کانگریسی کاری کرتا ہیں ان کی یہاں پر موجود کی بھی جرور دیکھی جا رہی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے والے ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ بھی زیادہ سے زیادہ کریں انہوں نے تیل دو سو روپے کروش کر دیا پیٹرول سو روپے کروش کر دیا سیلنڈر ازار روپے کروش کر دیا تو گریب آدمی کا گزارت کیسے ہوگا اس لیے ہم یہ مہنگائی کے خلاف ویروت پر سبسند کر رہے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے کھالی بوتلے جی ہاں اس شب یاترہ میں کھالی بوتلے بھی رکھی گئی ہے جو اس بات کو کہیں نہ کہیں لے کر آتی ہے کہ تیل نہیں مل رہا تیل اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ ایک فرمان جرور جاری ہوا تھا کہ جو تیل ہے وہ اب کہیں نہ کہیں آپ کے بینک میں اس تیل کی جو ایماؤنٹ ہے وہ جرور جائے گا لیکن کئیوں کے خاتوں میں نہیں گیا اور ایسے میں تیل بھی کافی مہنگا ہو جاتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے تیل کی کھالی بوتلے ہیں یہ اور یہ جلا سچی والے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جلا سچی والے کے ٹھیک سامنے جو کنگریسی کارے کرتا ہیں بھاری پولیس بھل بھی یہاں پر موجود ہے گیاپن سوپا جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی وشے کریں ہریانہ کے کرنال جلے کی یہ تصویر ہے جلا سچی والے کے ٹھیک سامنے کی یہ تصویریں ہیں اور جلا سچی والے میں پرویش ہو چکی ہیں کنگریسی کارے کرتاں تو جتنے بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی اوشے کر دیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جلا سچی والے کے ٹھیک اندر جو ہے یہ لوگ پہنچ چکے ہیں یہ ہے مہنگائی کا جناجہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس شبیاترہ میں خالی بودرے رکھی گئی ہیں جو سرسو کا تیل ہوتا ہے وہ نہیں مل رہا اور کافی جو مہنگائی ہے وہ بھی کہیں کہیں جرور بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیں بھی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی اوشے کریں ہریانہ کے کرنال جلے کی یہ تصویریں ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو کنگریسی کارے کرتا ہیں وہ کی یہاں پر موجودگی دیکھی جا رہی ہے اور اب جو کرنال اپایوکت ہے ان کو گیاپنس اپا جائے گا تو جتنے بھی لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ جاہ جادہ شیئر بھی اوشے کریں ہریانہ کے کرنال جلے کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو مہنگائی کا جناجہ ہے وہ فیلال یہاں پر نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ لگاتار مہنگائی کے اگر ہم بات کریں تو مہنگائی لگاتار بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ایسے میں جو بھی پکش ہے وہ فیلال اپنی گمی کا نباتا ہوا جرور دکھائی دے رہا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیں بھی اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی وشے کریں اور مہنگائی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ جرور ڈالیے گا یہ آپ دے سکتے ہیں کہ کس پرکار سے کافی جو کونگریسی کاریز کرتا ہے ان کی یہاں پر موجودگی دیکھی جا رہی ہے اور مہنگائی کو لے کر ایک جو شب جو ایک مہنگائی کا جو شب ہے وہ یہاں پر نکالا جا رہا ہے تو جتنے بھی لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو شیئر بھی کریں کافی لوگوں اور بھی جڑے ہیں ان سے بھی بات جرور کریں آپ لوگوں کو شاید شکایتیں ملتی نہیں یہ آپ لوگوں کے پاس ایک اٹر صاحب کی کوئی سپرائی آ رہی ہوئی ادروائی سے گیس مہنگی تیل مہنگا ٹوماٹر مہنگی سبجیاں مہنگی دالیں مہنگی پیٹرول مہنگا رسولیس مہنگی مطلب چھوڑا ہی نہیں فریدنے لائے کیا کریں چھوڑی کریں داکہ دار لیں کیا چاکتے ہیں یہ یہ کیسے چرترنے نرمان کریں گے اپنے پرانت کا اپنے راشتر کا جہاں آپ اوڑتوں کو بھی سویدھائی نہیں دے رہی ہم اپنے بچوں کے مو کے نیوالے نکال کے بجار میں سوپ آتی ہے تب جا کے گھر چلتا ہے یہ حالات ہے کہ کپوشن کا شکار ہو جائیں گے مہنگائی کھائیں گے کہاں سے ایک ایک جیل بند کر دیتی ہے چھوڑا سا سکول کھل جانا مطلب سکشہ تو آپ کی پہلے ہی مہنگی تھی آپ نے کنٹرول کیا کیا آپ کس مو سے کانگریس پر انگلیاں ہٹھاتے دیں آج آپ کی طرف چار انگلیاں ہٹتی ہیں آپ نے تو گھر پریوار کی چیزیں میچ ڈالی ہر چیز مہنگی کر دی کہاں لیکے جاؤ گے اس پیسے کو دیکھیں ابھی میں نے پروٹس کی تو بات ہی نہیں کی ہے ایک ناریل پانی بیماری کتنی ہے اس احلات میں ایک ناریل پانی ساٹھ روپے کھاتا ہے جو دس دس روپے کا دھر کے کھاتا تھا مطلب کچھ بچا کیا ہے بچوں کو آپ پروٹس اور جیسے کی تو بات ہی چھوڑ دو یہاں تو میں صرف ٹیل کی بات کر رہی ہوں ٹیل کی اور سبجیوں کی جو بیسک ریکوائل مہنگا ہوگی کھانے کا سبجو کا ٹیل ڈالڈا بھی مہنگا ہے دیسی کی بھی امبر سوڑا تو آپ بتائیے پیٹرول تو کھلے ہے پیٹرول کا تو رائے نہیں گے پیدا بھی چلیوں سے اچھا تو پیٹرول ڈیسن تو دون نہیں مہنگی آپ کیروسین تو آپ ملتا ہی نہیں پیٹرول اپنے پی بھولی جاؤ کیا رہا زندو کیونکہ سب انہوں نے جو پری کیسے جنسی یو جنا چلائی تھی وہ ڈالڈر نہیں پروائے جاری لوگ تو آگ جلا کے روٹی پکانے پہ مہتاج ہو چکے انہوں نے تو ہمیں پیچھے بھیج دیا کچھ سال ہو رہے گے پورا پشان کال میں چلے جائیں گے پسر جاز لائے گے لائٹر سوڑنے کی ایسی تک بڑا مرچی سے مرچی سے کار یہ کر رہی ہے سرکار ہاں من مرچی سے ان کی گھر گرسی ہے نہیں عورتوں کا دکھ در دن کو پتہ نہیں بچوں کی پروریش کا ان کو گھان نہیں تو کم سے کمان اوبھویوں سے گھان نہیں لے لو کچھ سیکھ کے کچھ کام پریوگ میں لے آؤ ان کو سیکھنے کی عقل نہیں ہے کیونکہ بھرا پڑا دماغ میں نقلی راشتواد بھرا پڑا دماغ میں ان کو لگتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا بلکل جو تباہی یہ کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا گھڑم جو یہ بہنگائی کی آج جو یہ لاس ایک طرح سے کہیں گے اس کو لے کر آئے ہو اس کا کیا مطلب ہوا دیکھئے سیتھا سا مطلب ہے آپ یہ دیکھئے گھر گرسی والا انسان ہوتا ہے جس کی بیوی ہوتی ہے اگر وہ کچھ گلت کرے گا تو شام کو اس کی بیوی تو ٹوکے کی ٹوکے گی کہ اتنا ناس کر دیا لوگ میرے درواجے کھڑے ہو جائیں گے پیچھے لوگ میری جان کو کھائیں گے ان کے لیے وہ سارا تو کچھ ہے نہیں ان کو پیچھے تو کوئی ٹوکنے والا ہے نہیں کوئی ڈر نہیں ہے کوئی بچہ نہیں ہے کوئی بیوی نہیں ہے تو مہنگائی کوئی ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھ کے راشتر کا کتنا بڑا نقصان کر رہی ہے دیش واسیوں کا دیش ہے ہم لوگوں سے دیش ہے اگر ہمیں ہی مار ڈالوگے تو جمین پر راج کروگے کیا مہنگائی پر جو لگام ہے وہ تو سرکار لگا سکتی ہے لیکن آپ کی شبیاترہ نکالنے سے کیا فائدہ ہوگا یا تو سرکار کو شبیاترہ نکال لے مہنگائی کی کیا فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ یہ سرکار کا ایک کارنامہ ہے جس کو سرکار نے اتنا بڑا بنا دیا مہنگائی بڑا ہے کہ اس کا ہی زیناجہ نکال رہے ہیں کہ سرکار کے ایک ایک کارنامہ کو پولیک کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ یہ کر رہی ہے گورمنٹ کیا کرنا چاہیے تھے قیمتیں کنٹرول کر جائے جب گھر میں ہاری بیماری ہو جاتی ہے تو اس سے اوبرنے کے لیے پریوار کو صحیح ہوگی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ دبل مار کی ابھی کورونا جیل کی اٹھائے ہمارا پرانت ہمارا دیش ایسے ہمیں ان کو زیادہ دیکھ بھال کی ضرورتی نہ کہ کھروچ کھروچ کے کھانے کی ایسے ہمیں تو مہنگائی میں ایسے ہی رہات دے دینی چاہیے تھے اگر آپ لوگوں کی سرکار آ جاتے ہیں تو کیا کچھ پلان سنگل کیا کچھ مہنگائی سے رہات ملے گی بلکل ملے گی دیکھو مہنگائی تو سب سے پہلا مدد ہے کہ اس قدر نہ مارو پریواروں کو کہ وہ اٹھنے لائک بھی نہ بچیں ووٹ تو بہت دور کی بات ہے پہلے بس آتو لو ووٹ دینے لائک تو بنائیں رکھون کو تو گلاو نہیں بنانے ہیں ناغرک بنانے ہیں سب سے پہلا کتب بھی یہی ہوگا کہ کم سے کم بڑھتی کمتوں پہ تو ہم کچھ لگوایا جائے سرکار ہندو بچانے کی اور ہندو راشتر کی بات کرتی ہے اس کے لئے کیا کہنا ہندو راشتر کی تو ان کو پریبھاشا بھی نہیں پتا ہندو تو کہتا ہے آتی تھی دے وہ بھوا یہاں آتی تھی تو چھوڑو ہم اپنا پیٹ نہیں بھر پارے آج کوئی آتی تھی آج تو سب سے پہلے سردی جڑ جاتی ہے کہ کہاں سے کھلائیں گے تو ان کو جس چیز کے معنی نہیں پتا نا اس پہ ہی راجنیتی کر رہے ہیں کیونکہ کوئی سوال کرنے والا نہیں اندھوقت انہوں نے نیچے کھڑے کر دیا ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے ہم جیسے لوگ سوال کرتے تو ہمیں کہاں دیتے ہیں کہ راجنیتی کرنے راجنیتی کرنے کو تر رہے بھئی تم کوئی ممپلی بیچنے تو آئے نہیں تم بھی راجنیتی ہی کر رہے ہو اور تمہاری پیٹنٹ تو ہے ہمیں راجنیتی کہ تم ہی نے کرنی ہے ہم جنتا کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں آپ جنتا کا ناش کرنے کے لیے کر رہے ہیں پیٹرول کی دھئے بھی کچھ کم ہوئی ہیں دیکھیں پانچ روپے کوئی بہت زیادہ در نہیں ہو اچنوں بڑھا کے تھوڑا سا کم کر دیا مطلب کم سے کم ساٹھ پینسٹ پہ لے آؤ وہ بھی بہت زیادہ ہی ہیں وہ کونسا کم رہے گا مکان بھی توڑے گئے گی ہاں بلکل ہر طرح سے اس پر کیا کہنا چاہیں گے مکھے منتری جید حالانکہ یہ کہتا کہ مکان نہیں ٹھوٹیں گے دیکھو گریبوں کے تو بلکل آسرے چھیندیے انہوں نے آپ دیکھیں سبجی روٹی کے دام بڑے ہوئے کس کو ماریں گے گریبوں کو ہی ماریں گے گریبوں کو کھانے کو نہیں ہے ان کے سرکی چھتے آپ تڑوا دو اور اوپر سے کڑکتی سردی کا آنے والا آگاز ہو چکا ہے تو ان لوگوں کو تو ایسے ہی سجائے موت دے دو نا مڈم کیا نام ہے آپ کا رانی کمبوج ہوں شوشل ورکر ہوں آس فارمڈیشن میری انجیو ہے اور میرے کرتبے بنتا ہے کہ میں اگر سرکار کے کو کسی وجہ سے جگھایا جا سکے تو میں بھی اس مشامل دوں تو یہ رانی کمبوج تھی اور اپنی بات جرور سامنے رکھی ہے اور وہیں دوسری اور آپ دے سکتے ہیں جو تمام کارے کرتا ہیں کانگرسی کارے کرتا ہیں ان کی یہاں پر موجودگی بھی دیکھی جا رہی ہے اس ویڈیو کو دیکھیں بھی اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی وشے کریں تاکہ یہ جان کریں یہ سوچنا ہر ایک تک پہنچائی جا سکے کہ آپ یہ دے سکتے ہیں موقع پر جو ڈی ایس پی ہیں ان کی یہاں پر موجودگی دیکھی جا رہی ہے یہاں ہی بلالو وہ ہی نہیں وہ ہی نہیں یہاں ہی بلالا بات رہی ہے بات رہی ہے بات رہی ہے تو یہاں یہاں پر سوپا جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تمام جو بڑے دیکھاری ہیں ان کی یہاں پر موجودگی دیکھی جا رہی ہے تو جتنے بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اس ویڈیو کو آپ جادہ سے زیادہ شیئر بھی عوشے کریں ہریانہ کے کرنال جلے کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب گیاپن جو ہے وہ سوپا جا رہا ہے ہرے بھی 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 تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی بشے کریں اب لیڈا کو دیتے رہیں گے